بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ایک اور ریسوی میں آپ کے لئے لے کے آہوں بہت ہی آسان پیزا بنانے کی اس سے زیادہ آسان تو میرے نظر میں کوئی خواہ نہیں سکتا تو اس کے لئے میں نے یہ نان لیا ایک ریڈی میڈ نان ہے آپ اگر فریش نان ملتا ہے آپ کو تو وہ لے لیں اس کے اوپر یہ سوس ڈالیں آپ کو کوئی بھی سوس ڈالا ہے تو وہ ڈال دیں میں چیلی سوس اس کے اوپر ڈال رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا سپائسی ہو جائے اس سوس کو جو ہے وہ تھوڑا سپیٹ کر دیں اس کے اوپر تاکہ کوئی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہے کوئی بھی سوس اگر آپ باربی کی سوس ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیں جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو ابھی اس کے اوپر چیز ڈالیں گے یہ موزیلا چیز میں یوز کر رہا ہوں موزیلا چیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ پیزے کی بہت زبردست ہے تو میں تو ریکمنٹ کروں گا یہی آپ چیڈر ویرا جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں لیکن موزیلا چیز جو ہے وہ سب سے زبردست ہے پیزے کے لحاظ سے اس کے اوپر چیز ڈالیں پھر یہ کیسی کا میں یہ تین کلر کے میں نے یلو گرین اور ریڈ جو یہ کٹیں چھوٹے چھوٹے پیسز کریں اس کے یہ اس کے اوپر ڈال دیں جتنی بھی آپ نے ٹاپنگ ڈال لی ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی بھی ڈال لی ہے وہ ڈال لیں کوئی اس میں رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے کیسی جو اور کتنی مقدار میں ڈال لی ہے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے پیگمنٹ کروں گا کہ زیادہ آور لوڈ نہیں کریں اس کو لیکن یہ ہے کہ ڈال دیں مناسہ مقدار میں ابھی اس کے اوپر یہ آنین ڈالیں یہ ٹوٹلی بیجیٹیلین میں بنا رہا ہوں تو اس کے لئے صرف میں نے بیجیٹیبلز یا وہ انتراب کیا ہے ان کا یہ اس کے اوپر ڈالیں گے پیاز جو پتلا پتلا باری ہی کٹنا ہے یہ سویٹ کون دالیں گے اس کے اوپر یہ نچے جو میں نے یوز کر رہا ہوں یہ آون کا نٹ ہے آپ اگر آپ کے پاس ٹری ہے تو وہ استعمال کر لیں کیونکہ ہم نے نیچے سے زیادہ وہ نہیں پکانا ہے اس کو یہ پہلے ہی پکا ہوا نان ہے تو اس لئے ہمیں اس کو ٹری میں ڈکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بشاک رکھیں یہ نیٹ اسی طرح جو ہم آون کے اندر اس کو رکھ لیں گے لکس جو بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے آپ کوشش کر رہیں کہ اس کو بکھیر کے خوبصوری طریقے سے رکھا جائیں ابھی اس کے اوپر ڈالیں جناب کیا کہتے ہیں جی ان کو جلاپینو یہ تھوڑی سپائسی ہوتی ہے تو اگر آپ کو سپائس نہیں زیادہ چاہیے پیز بے شک نہ ڈالیں دیکھیں یہ سارے چیزیں ڈال گئی اگر اس کے اوپر آپ کو چیلی یہ سوڈ بارا ڈال رہے ہیں تو وہ ٹوڈلی آپ پیٹ کرتا ہے وہ اس کے اوپر ڈال گئے یہ دیکھیں جس کے اوپر ابھی ڈالتے ہیں ایک دفعہ پھر ایک لیٹ چیز کی میرے خیال میں اس سے آسان جہاں وہ طریقہ کوئی نہیں ہوگا پیزا بنانے کا جو بندہ آٹا بنانے سے یا کوئی اور مطلب زیادہ لمبا کام کھنچنے سے کتراتا ہے وہ اس طرح بنائے بہت زبردست ایزی بن جائے گا یہ دیکھیں ہمارا پیزا جو وہ تیار ہے ہم اس کو ابھی اوپر میں رکھ دیں گے تقریبا دس منٹ رکھیں گے یہ تیار ہو جائے گا دیکھیں یہ ہمارا پیزا جو وہ تیار ہو گیا ہے زبردست دیکھیں زبردست طریقے سے اوپر سے بھی پک گئے نیچے جہا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نیچے سٹکی ہو کیونکہ یہ نام جو پہلے سے تیار تھا ابھی ہم اس کو کٹیں گے آپ کسی چیز کے نائف کے ساتھ کٹر کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو کٹ لیں انجوائی کریں اس کو اور مزید ایسی ریسپیز کے لیے شارٹ کٹس کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی